جو توہین عدالت والا کیس تھا عمران خان صاحب کے خلاف عصد عمر کے خلاف اور خواد چودری کے خلاف عمران خان صاحب کو پچھلی تاریخ پہ پروڈیوز کرنے کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نو ڈاؤٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے اس آئینی ادارے کے بہت ساری ذمہ داریاں اور کانسٹیچوشنل ابلگیشنز ہیں بہرحال سیکٹری انٹیریر نے ایک حکم نامہ لکھ کے بھیج دیا تھا یا اس کو پروپوزل کہیں لکھ کے بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ جی آپ جیل چلے جائیں ان کو ہم پروڈیوز نہیں کر سکتے بقول ان کے کہ ہم ایک شخص کو جیل اڈیالا جیل سے ریڈ زون تک باحفاظت نہیں لاسکتے اب اس میں دو وجوہات ہیں ایک ہے اصل بات ہے بدنیتی جب ہم یہ کہتے تھے ایف ایٹ مرکز میں ان کی لائف کو تھرٹ ہے کہتے تھے کہ نہیں آپ ایف ایٹ مرکز میں ہی جائیں لیکن آج جو ریڈ زون سب سے موس سیکیور جگہ ہے یہاں پیش کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود وہ کہتے ہیں سیکیورٹی تھرٹ ہے ہم ایک شخص کو پیش نہیں کر سکتے تو کیا یہ طرز عمل اس لیے ہم سمجھیں کہ عمران خان اگر یہاں آئے گا تو دنیا ان کو ملنے آئے گی دنیا ان کو دیکھنے آئے گی اور اس سے ان کا جو ایک پردہ ہے ایک جو ان کے درمیان اور پارٹیز کے درمیان ایک رکابتیں حائل ہیں وہ شاید دور ہو جائیں آپ نے دیکھا سپریم کورٹا پاکستان نے آرڈر کیا کہ عمران خان نیب والے کیس میں جو کہ نیب کی پرووینز کو چیلنج کیا گیا تھا اور نیب پرووینز جو امنمنٹ آئی تھی جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے صرف ذاتی مفادات اور ذاتی کیس ختم کرانے کے لیے کیا تھا اس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ آنا چاہیں تو آپ ان پرسن پیش ہو سکتے ہیں اور عمران خان صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ جی میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہوں لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ سپریم کورٹ کے حکم کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پیش کر سکتے اسی طرح آپ نے دیکھا سائفر والا کیس جو کہ اوپن ٹرائل کیس ہونا چاہیے اور اس کا کوئی بھی کیس کیونکہ یہ کوئی مارشل لاک زمانہ تو نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں یا بند کمروں میں جو چاہو لکھو اور جو چاہو جا کر کے کسی کو سزا دے دو اوپن کورٹ ٹرائل یہ بنیادی حق ہے کسی بھی ملزم کا لیکن اس سے بھی لے تو لال سے کام لے رہے ہیں اور دراصل وجہ یہ ہے آج بھی میں نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی کہ جناب الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں دیا جا رہا اور آپ کو میں نے کہا ہم نے اپلیکشنز بھی دے دی ہے ہم نے آپ کو انفارم بھی کر دیا ہے الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی ہے الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے پورے پاکستان میں تمام پلٹیکل پارٹیز کو اپنے جلسے اپنے پروگرام کرنے کے اجازت ہے مگر اگر نہیں ہے تو صرف ایک پارٹی جو سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے وہ ہے پی ٹی آئی جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہوا کرتی ہے جو فیڈریشن کی علامت ہوا کرتی ہے کہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ریاست کا نقصان ہوتا ہے اس سے پچیس کروڑ عوام کا نقصان ہوتا ہے اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اس سے آئین کمزور ہوتا ہے اس سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں یہ عوام کا حق ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ جس کو چاہیں وہ منتخب کریں اور جو ان کے منتخب نمائندے ہوں گے وہی حق کے حکمرانی رکھتے ہیں کیونکہ اس لیے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوام نے اپنے حق میں اپنے ہاتھ سے یہ اختیار استعمال کرنا ہے کہ کس کو ہم نے ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا اگر خدا نخواستہ یہ لولی لنگری کوئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کوئی لوگوں کو کرش کر کے کوئی ایسے اپنے سپر کنگ اور سپر لڈلے لا کر کے یہاں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہے ہماری پچیس کروڑ عوام کا ہے آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کی آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کی ایکانومی تباہ ہو چکی ہے سولہ مہینے کا ایڈونچر آپ نے کر کے دیکھ لیا سولہ مہینے میں ایک چلتا ہوا ملک جس میں سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جی ڈی پی تھی جس میں میکسیمم آپ کے ریزارف تھے چوبیس بلین ڈالر جس میں ایک سو ستر روپے کا آپ کا ڈالر تھا آپ نے اس کا انجام اتنا برا کر دیا آج عام آدمی غریب آدمی روٹی کھانے کو بھوک کو ترس رہے آج آپ نے وائٹ پیپر ہم نے جاری کیا ہے آپ نے وہ فیکس این فگرز دیکھ لیے ہوں گئے کہ جس حالت میں ہمیں ملک ملا تھا اور جس حالت میں پی ٹی آئی نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے میں اس میں تفصیل میں جائے بغیر لیکن میں کمپیریزن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ان حالات میں اگر آپ نے لولی لنگری حکومت بنانے کی کوشش کی فیڈریشن کی علامت کو کرش کرنے کی کوشش کی جو کہ آپ مستقل اپنی ان حرکات میں لگے ہوئے ہیں اس کا نقصان ہماری جمہوریت کو ہوگا اس کا نقصان ہمارے آئین کو ہوگا اس کا نقصان ہماری معیشت کو ہوگا اس کا نقصان ہمارے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا اور اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی اور کوئی ایسی لولی لنگری حکومت آپ چھ مہینے سے زیادہ نہیں چلا سکیں گے اس سے سیاسی عدم استقام میں مزید اضافہ ہوگا اور ایک آخری بات وہ یہ کہ آج آپ لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ بند کریں اس لیے کہ آج بھی علی نواز عوان کو اور عامر کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو پانچ دن ہو گئے ہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کریں گے تو آپ اس کو 24 آورز میں کسی عدالت میں پیش کریں گے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ غیر آئینی اقدام ہوگا میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب نے ان پرسن جو پٹیشن فائل کی ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کیا جائے اس لیے کہ سپریم کورٹ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے اور وہ پابند ہیں آئین کی بحالی کرنے کے in its true letter and spirit شاید ہے شایدہ ہے سیبدئے لدمیت نمید شاید دیو لوگ